موسیقی 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 ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ہائٹ پانچ فیٹ سات انچ ہونی چاہیے چیست آپ کی تھرٹی تھری تو تھرٹی فور انچ ہونی چاہیے ڈومی سیل آل پنجاب ٹھیک ہے ایڈوکیشن میٹروکلیشن بید فیفٹی پرسنٹ مارکس ٹھیک ہے اور آپ کی جو رننگ سے پیٹ ہے وہ ون پوائٹ سکس کلومیٹر ان سیونٹ منٹس ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ میل پولیس کا سٹیبل کی جابز پر اپلائے گرنے کی جو وہ الیجیبیلٹی کنڈیشن ہیں ٹھیک ہے لیکن جو لوگ دیرہ غازی خان اور راجنپور کے ڈرسٹک سے بلونگ کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے ایج لیمیٹ اور فیزیکل میئرمنٹس جو ہے وہ سیپریٹ ہیں ٹھیک ہے وہ آگے چل کر ایڈوٹائزنٹ پہ ہم مکمل ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور پولیس کا سٹیبل جابز کے بعد لیڈی پولیس کا سٹیبل جابز کی اسامیوں پہ اپلائے کرنے کی جو الیجیبیلٹی کنڈیشنز ہیں اس پہ عمر کی حد اٹھارہ سے بائی سال ہے اور فیمیل کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فیٹ دو انچ ہونی چاہیے ڈومی سہل آن پنجاب ہونا چاہیے ایڈوکیشن میٹرکلیشن ویڈ فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اور فیمیل کی جو رننگ سپیڈ ہے وہ وان پارٹ سکس کلومیٹر ان ٹین منٹس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگی فیمیلز کی جو ہے وہ چیسٹ کی میئرمنٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیڈی پولیس کانسٹیبل کی اسامی کے بعد جو اس میں تیسرے نمبر پہ اسامی آتی ہے وہ میل پولیس ڈرائیور کانسٹیبل کی ہے ٹھیک ہے میل کے لیے جو پولیس ڈرائیور کانسٹیبل کی اسامی پہ اپلائے کرنے کے لیے عمر کی حد اکی سے تیس سال ہے ہائٹ آپ کی پانچ فیٹ دو انچ ہونی چاہیے ریکوائیڈ ڈومی سیل آل پنجاب ایڈوکیشن بیٹ ریکولیشن ڈریفٹی پرسنٹ مارکس ڈرائیورنگ لیسنس لازمی ہونا چاہیے دو سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے رننگ ٹیسٹ آپ کو 1.6 کلومیٹر ان سیون انچ ہائٹ آپ کی پانچ فیٹ سات انچ ہونے چاہیے ایر اور چیسٹ تھری ٹھری ٹو تھٹی فور انچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور فیمیل کے لیے جو پولیس ڈرائیور کی اسامی پہ پلائے کرنے کے لیجیبیلیٹی کنڈیشنز ہیں اس میں فیمیل کے عمر 21 سے 30 سال ہونے چاہیے ہائٹ پانچ فیٹ دو انچ ڈومی سیل آل پنجاب ٹھیک ہے اور ریکوائیڈ گولیفیکیشن جنی تعلیم میٹرک ویفٹی پرسنٹ مارکس ڈرائیونگ لیسنس ہونے چاہیے دو سال کا ڈرائیونگ ایکسپیرنس ہونا چاہیے رننگ ٹیسٹ 1.6 ان ٹین منٹس ہے اور ہائٹ جو پانچ فیٹ دو انچ ہوگی جبکہ جو فیمیل کی چیسٹ میرمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے باقی تمام فیزیکل میرمنٹس ہوں گی لیکن جو چیسٹ کی میرمنٹ ہے وہ فیمیل کے لیے جو ہے وہ علاو نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور فیمیل پولیس ڈرائیور کانسٹیبل کی اسامی کے بعد اس پہ جو سامی آنونس کی گئی ہے وہ میل ٹریفک ازیسٹنٹ کی ہے ٹریفک ازیسٹنٹ کے سامی پہ اپلائے کرنے کے لیے جو مرد کے لیے کنٹیلیجیبلٹی کنڈیشنز ہیں وہ مرکہ دہ ٹھارہ سے بائی سال ہے ہائٹ پانچ فیٹ سات انچ ہے چیسٹ تھرٹی تری ڈو تھرٹی فور انچ ہے ڈو میسہل آر پنجاب ہے ایڈوکیشن انٹرمیڈیٹ ہے رننگ ٹیسٹ وانو پوائٹ سکس کلومیٹر ان سیون منٹس ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا آئی ویجن ہونا چاہیے وہ آپ کا جو ہے سکس بائی نائن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ آپ کی تعلیم لازمی ہونے چاہیے اور انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈیویزن والے بھی اس سامی بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور فیمیل ٹریفک ازیسٹنٹ کے سامی اپلائے کرنے کے لیے جو خواتین کے لیے الیجیبیلیٹی کنڈیشنز ہیں وہ عمر کے عدد اٹھارہ سے بائی سال ہے ہائیڈ پانچ فیٹ دو انچ ہے ڈومیس ہے آر پچاب ایڈوکیشن انٹرمیڈیٹ ویس سیکنڈ ڈیویزن ہے رننگ آپ کا وان پوائٹ سکس کلومیٹر ان تینہ منٹس ہونے چاہیے رننگ سپیڈ اور آپ کی جو آئی ویجن ہے ویجور آئی ویجن ہے وہ آپ کا سیکس بائی نائن ہونا چاہیے وید آؤٹ گلاسز کے ٹھیک ہے تو یہ تمام اسامیوں پہ اپلائے کرنے کی اہلیت تھی الیجیبیلیٹی کنڈیشنز تھی جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ چکی ہوگی ٹھیک ہے تو اور ان اسامیوں پہ اپلائے کرنے کے لیے جو گائیڈز لائن ہے اس میں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے اپلائی کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پنجاب پولیش کی اوفیسیل ویب سائٹ سے اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے دین اس کو آپ لوگوں نے پرنٹ کروانے کے بعد آپ لوگوں نے اسے ہینڈ ریٹن اچھے سے فیل کرنا ہے ہینڈ ریٹن فیل کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنے تمام اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپیز اٹیج کرنی ہے اور آپ لوگ جو کرئی پولیش سیٹیشن ہے وہاں کے آفیس میں آپ لوگ سر سے پہلے آپ کی فیزکل میرمنٹ تھکی کے فیزیکل میرمنٹ پاس ہونے کے بعدا آپ لوگوں کا رننگ cựسے ہوگا اور رننگ قلیر ہونے کے بعدا آپ لوگوں کا ریٹن تیسٹ ہوں گا اور ریڈر لیٹن ٹیسٹ پاس ہونے کے بعدا آپ کے انٹرویو اور انٹرویو کے بعد جو لوگ انٹرویو میں سے پاس ہو جائیں گے ان کا فینل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد финائنگ ہوگی اور اپلائی کرنے کے طریقہ کارہ ہماریڈی آپ لوگوں سے ڈسکس کر چکے ہیں اور آپ لوگوں نے اپلائی جو ہے وہ تین فیبریری سے سٹارٹ ہوگا اور سترہ فیبریری کو اس کے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کے لیے جب ویڈیو کافی ہیلپول ہوگی آپ لوگ کو کوئی بھی مشکل نہیں رہی ہوگی تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں گی اور آپ لوگ نے اپلائی کرنے سے پہلے ان تمام جو باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور جو پنجاب پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ آز کے نیوز پیپر سے حاصل کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو ہم تمام ڈیٹیل آپ لوگ سے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اگر ابھی بھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور پنجاب پولیس کی افیشل ویب سائٹ کے لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دیا ہوئے ہیں آپ لوگ وہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سامنے سکرین میں آپ لوگ کو ہمارا ویٹس اپ نمبر دکھائی دے رہے ہیں جہاں سے بھی ہمارے ویٹس اپ نمبر پر کونٹیکٹ کر کے بھی آپ لوگ اپلیکیشن فارم ہم سے بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ